نوشکاک میں جیتیندرن نارائن سنگھ ہوں آف سے ڈیر سال پہلے میں وسیم رضوی ہوا کرتا تھا میں نے اسلام کی کٹتہ کو نکارتے ہوئے گھر وادسی کی آفتہ کے ساتھ میں صلاتن دھرم کو قبول کیا مجھ سے اسلام کے ماننے والے اب دشمنی رکھتے ہیں کیونکہ میں نے بھوائی شیرام کے مندر ایود ہمیں بننا چاہیے اس کے لئے حلف نامہ دیا سپریم کورٹ میں قرآن چون چھبیس آیتوں کے خلاف مخدمات داخل کیا جو صلاتن دھرم کے ماننے والوں کو کافر کہتی ہے ان کے جینے کے عدکاروں کو چھین دی ہیں اس کے لئے آواز بلند کی اس لئے کٹھر پندی اسلامی سنگھ اٹھنے میرے سر کو کٹنے کی قیمت لگانے لگی دعوت ابراہیم کے گرگے مجھے مارنے آئے جو دلی میں پکڑے گئے کٹر پندی ملہ ساجشن میں اوپر مخدمے کراتے ہیں تاکہ مجھ کو زیادہ زیادہ جین میں رکھا جائے جہاں میریہ آسانی سے ہتیاں کرا دی جائے مجھ کو بیزت کیا جائے مجھے مجبور کیا جائے کہ میں آدمہ ہتیاں کر لوں جب میں قرآن کے سنسلے میں سنگھرش کر رہا تھا تو لکھنوں کے قلب جوار جو ایک کٹر پندی ملہ ہے مسلم پسل اللہ بولڈ کا ورش صدر سے ہے اسلام ایک مدر سے چلاتا ہے کشمیر کے ہتنکیوں کو فنڈنگ کرتا تھا اس نے ساجش کر کے میرے ایک ڈرائیور کو جو مسلمان تھا توڑ کر اس کو ایک مطان دے کر لاکھوں روپے کے ہنامات دے کر اس کو ایک پلسر موٹر سیکل دے کر ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے مہینے کی ایک اچھی رقم نے دھالت کر کر اس کی بیوی سے میرے خلاف ایک ریپ کا مقدمہ لکھوایا جس میں یہ کہا گیا کہ میں نے تین اس تین بچوں کی امہ سے بلدکار کیا چھائے مہینے پہلے نہ کوئی بیٹ کر نہ کوئی ثبوت اس کی چاچ سادر گن کے کٹن پنگ کی دروغہ ایس ایم زیدی کو دے دی گئی ایس ایم زیدی جو بلد سے دھارن ایک دشمنی رکھتا تھا مختار انسانی کا بھی قریب ہے پرانے لکھنوں میں جو مختار انسانی نے پلاتنگ کی ہے وہیں پہ ایک پلات پر مکان خرید کر رہ رہا ہے جب میں سنا چندھرم کے لیے ہی دوار جیل میں تھا تو اسی دروغہ نے میرے پنیواز کی عورتوں کو گھر سے میرے نکال کر اس میں تانہ ڈال کر چابی تانہ سانس گنگ میں لگی تھی جو آج بھی وہی ہے بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں میں موڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں میں پے گھر ہو گیا میں نہیں ڈرا میں اچھا ہتیا کرنے کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرا لیکن آج مجبور اکیلہ ہوں اناتھ ہوں کیونکہ میری بات کو ہی نہیں سننے والا میرے خلاف جو فرضی مقدمہ لکھوایا گیا میں سنا چندھرم کے سبھی سنگٹھنوں مہامل لیشوروں کے دروازوں پر گیا ان سے کہا کہ بھائی میری اچھستریے جاج کرا دیجئے پرانے لکھنوں کی پلس اپنے اوچے ادھیکاریوں کو گمراہ کر رہی ہے ان کے دباؤ میں ہیں نشپس جاج نہیں ہو رہی سی بی آئی سے جاج کرا دیجئے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ان ملنوں کو بھی بے نخاب کیا جائے جو سنا چندھرم کے لوگوں کے خلاف ناجائے ساجش کرتے ہیں لیکن حال حد پس سے بتر ہو گئے میرے خلاف فرضی مقدموں میں چاشیتیں بھیجی جا رہی ہیں یہی نہیں ابھی اور سنیے چوک سے بھیجی گئی تھانہ چوک سے بھیجی گئی تھانہ سہدتگن سے بھیجی گئی اب تو محمود پر غیر زمانتی وارنٹ لے کر میرے گھروں کی کرخی کی نعبت آ گئی ہے میں نے بہت دکھی مند سے ردیش کی راشپتی مہدیہ سے اپیل کی ہے اکشاہ مرتیوں کے لیے پتر لکھا ہے کہ مجھے حنومت ہی دی جائے کیونکہ مائے پاہر دیپریشن میں اللہ معاف کرے بہت منوس لگ رہے ملت کو رہنے لو رہنے لو بہت بڑے لگ رہے توبہ 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 تھارا موٹ خراب کر دیا روز ایک قدم اپنی سوسائیٹ کی طرف بڑھ رہا ہوں میں اکھیلا ہوں میری آواز کوئی پہنچانے والا نہیں سب نے کہا شواسن دیا کہ مہادر یہ مکمنت بھی جس سے بات کروں گا لیکن ان تک میری بات پہنچی نہیں کیونکہ وہ نیاہ تدیوتا ہیں اگر ان تک میری بات پہنچتی تو آج میرا حال یہ نہ ہوتا مجھ کو بھی نیاہ ملتا میں مجبور ہوں میری مدد کیجئے یہ کچھ طریقہ ہے بھیک مانگنے کا تاکہ بیری موت سے پہلے اسلام کے دھرموارے اپنی چیت کا جشنہ بنا پائے اچھا ہم کو سکھا رہی آئے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو سوشل میڈیا پر اپنے دکھ درد کے ساتھ چاری کیا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میرا دکھ درد سناتن دھرم کا ہر انسان سمجھے کہ میں کن پریشانیوں پہ اور کن مجبوریوں پہ تھا میں بے سہارا تھا انات تھا میں گریب ہوں میرے ساتھ اسلام سرن کر رہا تھا اے اے سن سن اتھرہ بیٹے بات سن